ہلو گائز ویلکم ٹو کوانٹ سٹیڈی اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو ڈیلی ویڈیوز پروائیڈ کر رہے ہیں آنے والے جے کے بینک اگزام کے لیے اور آپ ہمیں ادر ہینڈلز کے طرح بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو گائز اس لیکچر سے پہلے میں نے نمبر سیریز کی پارٹ کروائے ہیں کچھ لیکچرز کروائے ہیں آپ انہیں دیکھئے اس کے بعد میں نے سمپلیفیکیشن کی ویڈیوز ڈالنا بھی سٹارٹ کر دی ہیں تو وہ دونوں ایک ٹاپک کافی امپورٹنٹ ہے تو اس لیکچر میں بھی میں یہ آپ نمبر سیریز اور سمپلیفیکیشن کا ایک پارٹ ہی ہے سکوئرز اور سکوئرز کا کافی یوز ہوتا آپ کے نمبر سیریز اور سمپلیفیکیشن میں بھی ایون پورے کوانٹ سیکشن میں اس کا کافی یوز ہوگا کیونکہ آپ کو تو اگر آپ کو سکوئرز آئیں گے تو آپ کو ان پر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑے گا ان کو کالکولیٹ کرنے کے لیے کیونکہ دیکھئے اگر آپ سکوئرز اگر آپ کو سکوئرز ملے سکسٹی سکس کا تو آپ کیا کروگی سکسٹی سکس انٹو سکسٹی سکس تو اس کے لیے اگر آپ زیادہ ٹائم ویسٹ کروگے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کو جلدی سے جلدی کرنا ہے اس کے لیے کچھ ٹرکس بتائیں یہ میں نے اور میں آپ کو کرواؤں گا سکوئرز کیسے کرنے ہیں کیسے آپ اگر آپ چار پانچ سکوئرز کی بھی پریکٹس کروگے دن میں چار یا پانچ سکوئرز کی بھی پریکٹس کروگے ان میتھرڈ کے تھو تو آپ کے لیے کافی ہیلپفل ہوگا آپ کا کافی ٹائم سیو ہو جائے گا اگزام میں تو سب سے پہلے کیا کرنا آپ نے آپ نے یہ سکرین شاٹ لینا ہے اس کا سکرین شاٹ لیجئے اس کو چاہے کاپی میں نوٹ کرنا آپ یہ میں نے سکوئرز لکھے ہوئے ہیں 2 سے لے کے 35 تک تو آپ کو کیا کرنا آپ کو 30 تک یاد کرنے ہیں سکوئرز کیونکہ اگر آپ 30 سے پہلے بھی کوئی ٹرک بناوگے تو وہ کافی مشکل ہو جائے گے کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو 10 تک تو پتا ہوں گی سکوئرز 10 تک پتا ہوں گے تو آپ 11 سے لے کے 25 تک 15 سکوئرز جائیں گے یہ آپ اچھے سے یاد کر لینا اور اس کے بعد میں آپ کو ٹرکس بتاؤں گا 30 سے 50 کیسے کرنا ہے 50 سے 75 تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہمیں کونسی ٹرکس سیکھنی ہے 15 25 35 45 55 65 75 85 مطلب جو سکوئرز ہوتے ہیں 5 کی رینج میں ان کو کیسے سول کرنا ہے ہم نے دیکھیں سب سے پہلے میں نے آپ کو دیا 35 کا 45 کا 2025 55 کا 3025 تو ان میں آپ کو صرف ایک ہی میتھڑ یاد کرنا ہے اور کچھ نہیں صرف تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا دھیان دیجئے اس میں کیا کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے 35 کا سکوئر تو 35 کی سکوئر میں دیکھیں کیا کرنا ہے تو جو یہ میرا 3 ہے اور 5 ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو فرسٹ نمبر ہوگا اس کو اس کے اگلے نمبر سے ملٹیپلائی کر دینا ہے اور جو 5 ہوگا اس کا 25 لکھ دیں گے ہم ٹھیک ہے پھر سے سننا فرسٹ نمبر کو اس کے اگلے نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں گے جیسے 3 ہے 3 کے بعد کیا آئے گا 4 تو ایسے ہی 3 into 4 اور جو لاسٹ میں 5 ہے اس کا سکوئر میں میں نے ڈائرک لکھ دیا تو کیا بن گیا 1 2 2 5 اور ان دونوں کو ساتھ میں لکھ دیا دیکھئے کیا کیا ہوئے میں نے یہاں پہ 3 into 4 اور 5 کا سکوئر لکھ دیا ہوئے تو 3 into 4 کیا ہوگا 12 اور 12 کے بعد اور لاسٹ میں کیا آئے گا 25 ٹھیک ہے تو دیکھیں next volume میں دیکھئے 45 میں 4 into 5 اور لاسٹ میں 25 55 میں دیکھئے 5 into 6 کیا کیا میں نے 55 میں 5 تھا اور یہ 5 تھا 55 کو میں نے کیا کیا 5 into 6 اور لاسٹ میں آپ کا کیا آئے گا 25 وہ آپ کو لکھنا ہی ہے 5 کی سکوئرز میں تو آپ کا کیا آ جائے گا 3 0 2 5 تو کیا آنسر بنیا اس کا 3 0 2 5 اگر میں آپ کو کوئی بھی نمبر دوں گا یہاں پہ کوئی بھی بڑے سے بڑا نمبر ہوگا 85 95 even کی 155 165 تو آپ اس method سے within 5 seconds اس کا square کا آنسر نکال دوگے جیسے یہاں پہ دیا ہوئے انہوں نے 8 75 ہے تو 75 کا کیا ہوگا 7 into 8 ہے نا 7 into 8 اور لاسٹ میں 25 تو کیا بنا 5 6 to 5 تو فرسٹ پارٹ میں کیا کرنا اس کو اگلے نمبر سے ملٹیپلا ہے اور لاسٹ میں 25 لکھ دینا ہے بس یہ ہی کرنا ہے اس میں اب میں نے دیا ہوئے جیسے 85 تو کیا آئے گا 8 into 9 اور لاسٹ میں 25 تو کیا بنے گا 7 2 2 5 کیا کیا 8 into 9 اور لاسٹ میں 25 کو لکھ دیا تو 7 2 2 5 تو میں نے اس کا جنرلائز ایک فارمولا بنایا ہوئے جیسے یہاں پہ کیا ہوئے 35 کا کیا n into n plus 1 مطلب n جو تھا 3 تھا اور n plus 1 3 plus 1 اور لاسٹ میں کیا کر دیا 25 تو کیا بنا 12 اور لاسٹ میں اس کے ساتھ لکھ دیا 25 تو یہ ہمارے سکوئرز ہوئے 5 کے جو بھی 5 جن نمبر کے end میں 5 آتا ہی یہ ان کے سکوئرز ہوئے ایسے ہی اگر مجھے 1 1 5 کا کرنا ہوگا تو کیا ہوگا 5 کو ایسے رکھ دیں گے 25 اس کا تو 11 into 12 تو کیا بنے گا 1 3 2 2 5 اس کے بعد 125 کا کرنا ہوگا تو 12 into 13 آئے گا تو میں نے آپ کو simplification میں بتایا 12 into 13 کو آپ کیسے کروگے 12 into 13 easily کیا ہوگا 12 244 156 اور لاسٹ میں کیا بنا 25 تو یہ ہوگا 135 کا کیا آئے گا 13 into 14 تو یہ کتنا ہوگا 182 2 2 5 تو دیکھیں کرنا کیا جو آپ کو first number ہے اسی کو آپ کو اگلے number سے multiply کر دینا زیادہ کچھ نہیں ہے first number کو اس کے اگلے number سے multiply کر دینا اگلا number جو ہوگا وہ 5 نہیں ہے اگلا number جو آپ کی counting میں اس کے اگلا number آئے گا next number وہ ہوگا جو counting میں اس سے آگیا آئے گا 2 کے بعد 3 25 کا square کیا ہوا 2 into 3 last میں 25 625 اس کے بعد میں نے بتایا 60 یہ square وہ والے square جو 50 سے 75 کی range میں آئیں گے 50 سے 75 کی range میں تو میں نے آپ کو ایک example دی ہوئی یہاں پہ اور میں اس سے بتاؤں گا کی next والے کیسے کرنے ہیں اس example میں جیسے میں نے بتایا 58 کا square کیسے نکالیں گے 58 کا square کیسے نکالیں گے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو 50 کا half کرنا ہے وہ کتنا ہوگا 25 ٹھیک ہے تو میرا جو base ہوگا وہ میں نے 50 لوں گا یہاں پہ 50 کے آگے دیکھوں گا یہ کتنا number ہے تو base کیا لوں گا میں 50 اور 50 کا half کتنا کرنا ہے 25 25 تو 25 آیا اب میں یہ چیک کروں گا کہ جو 50 8 ہے وہ 50 سے کتنا آگے ہے تو یہ کتنا آگے 8 ہے اس کا مطلب 8 آگے ہیں تو میں کیا کروں گا 50 پہلے 25 لکھا تھا اس کو اس 8 کے ساتھ add کر دوں گا یہ میں نے step میں کیا ہوئے second step میں پہلے 25 لکھا اور 50 کے بعد کتنا زیادہ یہ 8 ہے تو 20 plus 8 33 جو یہ 33 بنا یہ میرا first part بنا second part میں ہم کیا کریں گے جو بھی last والا number ہوگا جیسے یہاں پہ 8 ہے اس کا square 7 میں لکھ دیں گے 33 64 کیا square بنا ہے 33 64 پھر سے سنیئے کیا کیا میں نے 25 مجھے لکھنا بڑے گا سب کے ساتھ 25 کے ساتھ 25 کے بعد میں نے کیا add کیا جیسے یہاں پہ 58 تھا 50 سے کتنا زیادہ یہ 8 ہے یہاں پہ 8 add کیا اور last میں اسی 8 کا square کر دیا تو یہ 33 64 بنا اگر میں ایسے ہی آپ کو بولوں کہ 53 کا نکالو تو کیا کر ہوگے 25 اور 50 سے کتنا زیادہ ہے یہ 3 زیادہ ہے 25 plus 3 last میں کتنا آئے گا 09 کیونکہ last میں ہمیں صرف دو ڈیجٹ لکھنے ہیں تو 2809 تو 53 کا square کتنا ہوا 2809 ایسے ہی اگر میں آپ کو بولوں 68 کا 68 کا میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا ہوا یہاں پہ 68 کیا ایسے بنے گا 50 plus 18 ہے نا تو مجھے end میں کیا کرنا پڑے گا 18 کا square یہاں پہ کتنا بنے گا 25 plus 18 تو یہ کتنا بنے 43 اور یہ کتنا بنے 3 24 ٹھیک ہے 43 اور 3 24 4 اب دیکھیں جب بھی ہم دو ڈیجٹ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں جیسے 58 ہمارا جو ڈیجٹ آتا ہے وہ 4 ڈیجٹ میں آتا ہے کبھی 5 ڈیجٹ میں نہیں آئے گا تو یہ والا جو 3 ہے میں کیا کروں گا اس کے ساتھ ایڈ کر دوں گا کیونکہ last میں ہمیں صرف دو ڈیجٹ رکھنے ہیں یہاں پہ تو یہ کیا بنے گا 4 6 2 4 ایک اور اگزامپل بتاتا ہوں میں آپ کو جیسے میں نے 61 کیا ہے تو کیا بنے گا 25 پلس 11 ہے نا اور اس کے بعد کیا بنا 11 کا سکوئر 121 تو یہ کتنا بنا 36 اور یہ 1 کیسے میں آئڈ ہو جائے گا تو آنسر کیا بنے گا 3721 اس کا کیا آنسر آیا 3721 تو یہ ہوا ہمارے 50 سے لے کے 75 اگر آپ کو کوئی tough example لگ رہی جیسے اب میں بولوں 69 کا کیسے آئے گا 69 کا کیا ہوگا 25 پلس 19 کیونکہ 50 سے کتنا زیادہ ہے یہ 19 زیادہ ہے اب 19 کا سکوئر اگر آپ نے وہ سکوئرز نوٹ کی ہوں گے تو آپ کو وہ 2 دن میں یاد ہو جائیں گے تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا 19 کا سکوئر ہوتا ہے 361 ٹھیک ہے تو یہ کتنا بنے گا 44 اور 3 اس میں آئڈ ہو جائے گا اس میں last میں آنسر کیا آئے گا last میں اس کا آنسر آئے گا 4 7 6 1 تو 69 کا سکوئر کتنا ہوتا ہے 47 6 1 ایسے ہی آپ 71 72 73 74 اور 75 کا تو میں نے آپ کو بتایا یہ ابھی کیا کریں گے 7 into 8 last میں 25 کتنا ہوا 56 25 65 कبھی آ جائے گا 65 6 into 7 last میں 25 تو کیا بنا 4 2 5 25 یہ بھی ہو گیا اب میں آپ کو سکوئرز بتاؤں گا 30 سے لے کے 50 تک 30 50 سکوئرز میں دیکھیں کیا ہوگا یہ کتنا سکوئر بنتا ہے 50 منس کتنا ہوتا ہے 16 ہوتا ہے 34 آپ نے دیکھنا وہ کتنا کم آئے گا یہاں پہ میں کیا کروں گا 25 منس 16 اور 16 کا سکوئر یہ کتنا آتا ہے 9 یہ 5 6 2 5 6 2 5 6 دیکھیں ایک چیز میں نے یہاں پہ جنرلائز میں میں لکھی ہوئی ہے اگر آپ 50 کے نیچے سکوئرز نکال ہوگے 50 49 48 47 46 40 40 تک تو آپ کو یہ چیز دیکھنا ہوگا ملے گی جب میں 50 کے نیچے سکوئرز نکالتا ہوں 50 کا 25 سے سٹارٹ ہوا پھر اس کے بعد 24 23 22 21 20 19 18 17 16 ٹھیک ہے یہ چیز نوڈ کرنا 41 تک میرا 50 سے لے کے نمبر ڈکریز ہوا اگر میرا 50 کا نمبر 25 تھا تو باقی اس سے 49 میں 24 پہلے آئے گا 48 میں 23 47 میں 22 46 میں 21 اور جو میرے سکوئرز ہوں گے یہاں پہ تو ڈکریز ہوا نا نمبر سکوئرز کیا اور جو یہ لاسٹ والا نمبر ہے یہ کیا ہے سکوئرز انکریز ہو رہے ہیں 24 کے بعد کیا آیا 1 کا سکوئر اس کے بعد 2 کا اس کے بعد 3 کا اس کے بعد 4 5 6 7 8 اگر یہاں پہ 25 تھا تو 25 کا 0 آیا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا 24 جیسے 49 49 مجھے پتا ہے 24 آئے گا تو لاسٹ میں یہاں پہ کیا بنا 1 کا سکوئر 48 کا پتا ہے 2 کم 48 کا مطلب 50 سے کتنا کم 2 کم ہے 48 میرا کیا بنے گا 25 25 منہ 2 تو کتنا بڑے گا 23 اور لاسٹ میں 2 کا سکوئر تو کتنا ہے 04 تو اگر آپ کو ڈائریکٹ یاد نہیں ہو رہے ہیں اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی یہ والا پیٹرن پتا ہے تو آپ اس سے بھی نکال سکتے ہو اس سے آپ کو ڈائریکٹ تھوڑا سا یاد کرنا بڑے گا اگر یہاں سکوئرز 47 کا پوچھو 48 کا پوچھو تو تب آپ آرام سے نکال دوگے اگر 43 کا پوچھو پھر آپ دوسرا والا method لگا لینا دوسرا والا method یہاں بھی use ہو سکتا ہے اوپر والے میں بھی جو 48 49 ہے بٹ اگر آپ کو 25 کا پتا ہوگا 50 کا سکوئر پتا ہے 2500 تو آپ easy way میں ڈائریکٹ لگ دوگے کہ 25 سے پہلے کے آئے گا 24 اور وہ 25 سے کتنا کم ہے صرف ایک کم ہے تو لاسٹ میں کیا لگ دینا 0 1 تو یہ تھے گائی سکوئر 75 تک میں نے آپ کو سر 75 تک سکوئر اس لئے کروائے ہیں کیونکہ جو ہمارا بینکنگ اسوشییٹ یا فک لگ کے جو بھی ایکزامز ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر اس کے سکوئرز پوچھے جاتے ہیں زیادہ بڑے سکوئرز نہیں آتے بٹ پھر بھی میں ایک ویڈیو میں آپ کو اس سے جو بڑے سکوئرز ہوں گے 125 تک وہ بھی بتا دوں گا تو آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی آپ کو جو بھی کوئریز ہوں گے